اسلام علیکم سب دیکھنے والوں کو آج میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں ایک نئی ریسپی کے ساتھ جو کہ بہت ہی ایزی این سیمپل ہے یہ ریمبو کیک بنایا ہے ہم نے بلکل گھر والا اور ایزی این سیمپل انگیڈینٹ سے دیکھیں اس کے لئے میں کیا چاہیے کندنس ملک چاہیے ون کپ آئل چاہیے ہاف کپ پاوڈر شوگر ڈالی ہم نے ہاف کپ اور ان کو ہینڈ مکسر سے مکس کر لیا میں نے اس کے بعد آپ ایک چھاننی لے لیں اس میں آل پرپس فلور وائٹ میدہ دو کپ یہ ڈال دیں ٹو ٹیبل سپونڈ بیکنگ پاوڈر ڈالیا میں نے بیکنگ سوڈا ہے ہاف تی سپونڈ آپ اس کو چھانتے اس مکسر میں مکس کر لیں دودھ لے لیں آدھا کا لیکن اس کو گراجولی سٹیپس میں ڈالیں پہلے تھوڑا سا ڈالیں پھر مکس کریں پھر اور ڈالیں یہ بہت ہی ایزی اور سمپل ریسپی ہے خاص کر بگننگ جو کر رہے ہیں جو بگنرز ہیں کیک بنانے کے لیے ہم کے لیے بہت اچھی ہے بہت ہی سمپل طریقے سے وہ سیکھ سکتے ہیں بنیلہ ایسنس ہمیں ڈالا ٹو ٹی سپونڈ یہ ویڈیو جس طرح سے بنی ہے اسی طرح سے دکھائی گئی ہے آپ کو اس میں کوئی ایڈٹنگ نہیں ہے کوئی اس میں کوئی پروفیشنل ویڈیو نہیں ہے اب ہم نے جو مکشر بنایا تھا ہم نے اس کو سکس کلر دینے ہیں اس کو پہلے چھ پیالوں میں میں نے ڈال لیا ڈیوائٹ کر دیا اب میں نے اس کو فوڈ کلر دے دی ہے یہ اورنج کلر جو بنایا ہے ہم نے ریڈ اور یلو سے بنایا ہے اور جو پاپل کلر میں نے بنایا ہے یہ ریڈ اور بلو سے بنایا ہے باقی ایز ایس فوڈ کلر جیسے مارکٹ میں ملتے ہیں آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی لے لیں یہ بلو کیک ہمارا بیک ہو چکا ہے بٹر پیپر لگایا تھا میں نے دیکھیں کتنا اچھے سے بیک ہو چکا ہے اسی طرح سے ہم سارے کلر کے جو کیک ہم نے بنایا ہے وہ بیک کر لیں گے یہ پاپل کلر کا بھی ریڈی ہو گیا ریڈ کلر کا بھی کیک ریڈی ہو ہو چکا ہے پلیز آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے کا اور لائک بھی کر دیں تو بہت اچھا ہے کمنٹس میں مجھے بتائیں اور دوسری بات یہ کہ یہ پروفیشنل ویڈیو نہیں ہے یہ ہوم ویڈیو ہے سیمپل ویڈیو ہے تو اس لئے اس میں کوئی بھی ایسا ایلیمنٹ نہیں ہے کہ ہم نے اپنے ویڈیو کو انہانس کرنے کے لئے کوئی ہم نے آٹیفیشل ویئی یوز کیا اور جیسا ایک کام کیا ہے اسی طرح کی ویڈیو بنایا ہے اب یہ میں نے جو کیک بیک کی ہیں ان کے اوپر سے جو ایکسٹر لیئر تھی وہ کاٹ دی ہے اور کیکس کو ایکول کاٹ لیا ہے سب کیکس کی میں نے کاٹ دی جو ایکسٹر لیئر ہم نے اوپر سے ہٹائی ہے یہ کیکس جوانا ہے یہ سکر کٹ چکی ہیں اور یہ ایکسٹر لیئر ہم نے ہٹائی ہے یہ بھی ہم زائے نہیں کریں گے اس کے ہم ہارٹس بنا لیں گے یہ میں نے ہارٹس کٹ کہ لیے ایکسٹر لیئر کے اور اب اس میں سے بھی جو ایکسٹر بچ جائیں گے وہ بھی ہم ضائع نہیں کریں گے اس کے ہم لوگ بلکل بریڈ کرمز کی طرح جس طرح سے ہم لوگ بسکیوی کرمز بنا لیں گے یہ دیکھیں میں نے یہ ہارٹس کٹ لیے اور جو ایکسٹر پیسز بچ جاتے تھے اس میں سے اس کے یہ کرمز بنا لیں گے یہ بھی کیک کو ہم جب ڈکور کریں گے تو اس میں ہمارے کام آ جائیں گے کوئی بھی چیز میں نے ضائع نہیں کیا یہ دیکھیں کرین ریڈی ہے کیک ریڈی ہے کراونز ہارٹ سب پڑھوائی ہے شوبر سیرپ جو کیک کلی بہت ضروری ہوتا ہے اور کیک کو مویسٹر دیتا ہے سب سے پہلے ہم نے شوبر سیرپ لگایا کریم لگائی کسی طرح سے شوبر سیرپ اور کریم لگاتے جائیں اور لیئرز کو رکھتے جائیں کتنی آپ پسند کرتے ہیں کریم اسے ساپ سے لگا لیں یہ دیکھیں ہم نے کیک کو بیلنس کر لیا یہ میں نے پرانا ویزا کارڈ ہے اس کے ساتھ اس کو بیلنس کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا بیلنس ہو گیا بگنر سے کبھی بھی یہ بیلنس نہیں ہوتا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن ہم نے اس کو کر لیا اور آپ اوپر میں نے کرمز لگائے تھے نیچے دیکھیں جو میں ہارٹ کٹ کر کے رکھے تھے وہ لگا دیئے آپ کو ریسپی اچھی لگے تو پلیس سبسکرائب کر دیجئے گا کمنٹس ضرور کیجئے گا بتائیے گا مجھے ضرور یہ کلر فول ریمبو کیگ بن گیا اور بلکل ایزی ان سیمپل میں آپ کے سامنے اس کو کٹ بھی کروں گی اور آپ دیکھیں گا اندر سے کس طرح سے جو کلرز ہیں وہ کس طرح سے لگ رہے ہیں اندر سے یہ دیکھیں یہ ہم نے پی سے کٹ کر لیا یہ دیکھیں کوئی مشکل نہیں ہے بہت تھوڑی کونٹٹی میں میں نے اس لیے بنایا ہے تاکہ آپ کی چیزیں ضائع نہ ہو اور پتہ بھی چل جائے کیسے بن جاتا ہے دیکھیں کتنا اچھا کلر آرہا ہے جو اندر لیئرز ہیں وہ سب ون بائ ون بہت اچھے سے پرومیننٹ ہو رہی ہیں موسیقی موسیقی